وَعَمْدِ كَثِيرُ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهِلٌ يَسِيرٌ پاک ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی قسم کا گناہ یا خطا کو انجام نہیں دیتا پیارے بچو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معصومین کتنے ہیں جی ہاں بالکل درست ہمارے معصومین چودہ ہیں اور ان میں سے سب سے پہلے معصوم پیمبرِ گرامی حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کا نام محمد ابن عبداللہ ہے اور آپ کی کنیات ابو القاسم اور ابو ابراہیم ہے دیگر آسمانی کتابوں جیسے تورات، زبور اور انجیل میں آپ کو احمد اور فارکلیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے میرے نمی دوستوں کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ کے والدِ گرامی کا نام عبداللہ ابن مطلب اور آپ کی والدہ آمنہ بنت وحب تھی اور آپ کی القابات میں سے خاتم الرسول، رسول اللہ، نبی اللہ، امین، صادق، تاہا اور یاسین شامل ہیں آپ کی ولادت باسعادت سترہ ربی الاول بروز جمعہ آمن فیل پانسو ستر ہجری میں مکہ معظمہ میں ہوئی لیکن اہلِ سنت کے نزدیک آپ کی ولادت باسعادت بارہ ربی الاول بروز پیر ہوئی بچوں آپ لوگوں نے سورہ فیل تو پڑھی ہی ہوگی لیکن آپ لوگوں کو اس کا واقعہ نہیں معلوم ہوگا چلیں کوئی بات نہیں یہ واقعہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں آمن فیل وہ سال ہے کہ جب یمن کا بادشاہ ابراہا ایک بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ میں وارد ہوا تاکہ وہ لوگوں کو عسائیت کی طرف مائل کر سکے لیکن خدا ونی متعال کی قدرت سے خدا نے ابابیز نامی پرندے کو کنکریوں کے ساتھ بھیجا اور ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے اس ہاتھی والے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اور اسی سال کو آمن فیل کہتے ہیں آپ کے پیارے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے دو ماہ قبل یا ایک اور روایت میں سات ماہ قبل ہی وفات پا چکے تھے اور آپ کی شفیق والدہ جناب حضرت آمنہ آپ کی ولادت کے چھ سال بعد یا بعض روایات میں دو سال اور چھے ماہ کے بعد ہی وفات پا گئی اس لیے آپ کی پیورش حضرت عبدالمطلب جو کہ آپ کے دادا تھے انہوں نے کی انہوں نے سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے ہاں چھوڑا اور اس کے بعد پانچ سال تک حلیمہ سادیہ نے آپ کو ماں بن کر پالا پیارے بچوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا ونی متعال نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت جیسا عظیم عہدہ ستائیس رجب چالیس عامل فیل کو دیا جبکہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی آپ نے اس منصب کو تئیس سال تک نبھایا آپ نے تین سال مکہ میں مقفیانہ طور پر اور دیس سال مکہ ہی میں علیل اینان لوگوں کو خدا کی طرف بلایا اور بد پرستی سے روکا اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دیس سال مدینہ میں حکومت کی آپ نے اپنی زندگی میں بارہ خواتین سے ازدواج لیا جن میں سے سب سے پہلے حضرت خطیجہ بنت خویلد جو حضرت فاطمہ صحرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی والدہ تھی اس کے بعد آپ نے صفدہ بنت زوجہ عائشہ بنت عبیبک حفظہ بنت عمر ام حبیبہ بنت عبی صفیان زینب بنت جہشت زینب بنت خویلد ام سلمہ بن آتکہ جویریہ بنت حارس میمونہ بنت حارس اور صفیہ بن احتب تھی آپ کی اولاد میں سے آپ کے تین بیٹے تھے جن میں عبداللہ قاسم اور ابراہیم تھے اور آپ کی بیٹیوں میں سے فقط جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جبکہ اہل سنت کے نزدیک آپ کی چار بیٹیاں تھی جن میں زینب ام قلصوم رکیہ اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ شامل ہیں پیارے بچوں اصحاب وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے پیمبر گرامی کی چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ تبلیغ رسالت کے امور ہوں یا کوئی دوسرے امور ہوں انہوں نے پیمبر گرامی کا ہر ہر پل میں ساتھ دیا ہو جن میں حضرت علی بن عبی طالب حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر غفاری حضرت مقداد بن اسفر بیلال حبشی حضرت زبیر بن عوام حضرت جابر بن عبداللہ انساری حضرت ابو عیوب انساری حضرت امار بن گیاسر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت حسیفہ بن گیمان غفثانی حضرت سحل بن ہنیف حضرت سعد بن عبادہ حضرت عویس کرنی حضرت مالک بن نویرہ حضرت بوریرہ اسلمہ اور حضرت ابو حیسم شامل ہیں پیارے بچوں جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہیں کہ پیمبر گرامی کے دور میں اس وقت لوگ متپرستی میں متعلق تھے اور تمام لوگ بتوں کی پوچھا کیا کرتے تھے اس لئے پیمبر گرامی نے تیرہ سال مکہ میں لوگوں کو دعوت دی لیکن وہاں کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا لہٰذا پیمبر گرامی کو مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم ہوا اور پیمبر گرامی مدینہ کی طرف حجرت کر گئے اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر ایک اسلامی حکومت کا غیان کیا اور بہت سے لوگ وہاں پر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد پیمبر گرامی نے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور لوگوں کو بتپرستی سے روکنے کے لیے کفار اور مشرقین سے جنگے کی جن میں سب سے زیادہ مشہور جنگِ بدر جنگِ اوہد جنگِ خیبر جنگِ خندق فتح مکہ جنگِ طبو جنگِ حنین اور جنگِ ذات و سلاسل مشہور ہیں اور پیارے بچوں ہاں جیسا کہ ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں اور احادیث اور روایات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ دینِ اسلامی جہانی اور جاویدانی ہے اور یہی دین تمام عدیان پر غالب ہونے والا ہے اسی لیے پیمبر گرامی نے کفار اور مشرقین کے اعلاوہ وہاں سے دیگر ممالک کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو خطوط لکھے جس میں پیمبر گرامی نے لوگوں کو اور ان کے حکمرانوں کو دینِ اسلام کی طرف دعور دی اور جن میں سے ہرکل کیسرِ روم خسرو پرویز ایرانی بادشاہ بازان بن ساسان حاکمِ یمن مکوکس حاکمِ مص نجاشی حاکمِ حبشا حوضہ بن علی حاکمِ یمامہ اور نومان بن منظر حاکمِ حیرہ تھا اور جن دو خوشنصیب حاکموں جن کے دل دینِ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے دینِ اسلام کو قبول کیا وہ نجاشی اور بازان تھے پیارے بچوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پیمبرِ گرامی رحمت للعالمین دونوں جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے آپ کی صفات میں سے ایک مشہور صفت یہ تھی کہ آپ ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ امیر ہوتا یا غریب ہوتا چھوٹا ہوتا یا بڑا ہوتا صد کے ساتھ آپ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے میرے ذہن میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ آیا ہے اور میں چاہوں یہ کہ اپنے ننے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ پیمبرِ گرامی اپنے بہت سے اصحاب کے ساتھ سفر پر گئے اور راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑا اور ڈالا اور تمام اصحاب نے خیمے لگا لئے خیمے لگانے کے بعد تمام اصحاب ایک جگہ جمع ہو گئے اور اپنے اپنے لئے کاموں کو تقسیم کرنے لگے جب کام تقسیم کر چکے تو انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن پیمبرِ گرامی کو کہیں نہ پایا اور کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ پیمبرِ گرامی اپنے کاندوں پر بہت سی لکڑیوں کا بول اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں تمام اصحاب رسولِ گرامی کی ایڈ کر جمع ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ ہم تمام اصحاب آپ کی خدمت پر معمور ہوئے ہیں پیمبرِ گرامی ایک دفعہ کو مسکرائے اور کہا کہ جب آپ لوگ آپس میں کام تقسیم کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے مجھے بھلا دیا اور مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میرے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے کوئی کام عطا نہ کریں اس لئے میں نے خود سے ہی جا کر جنگل سے لکڑیاں کر ٹھیک کر لائیں جی ہاں پیمبرِ گرامی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنا شروع کریں اور بہت سے افراد اس میں شامل ہوں تو سب کو چاہیے کہ وہ اس کام میں برابر کے شریک ہوں اور کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ نہ ہو اور جب بھی ننے دوستوں آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کام کریں تو ضروری ہے کہ آپ سب اپنی اپنی ذمہ داری کو اور اپنی اپنے کام کو آسن طریقے سے انجام دیں کیونکہ جب مل کے کام کرتے ہیں اور آخر کار تیارے بچوں ہمارے پیمبرِ گرامی محبوبِ خدا سید الانبیاء کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا اس نے جنگِ خیبر کے موقع پر آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا اور اسی زہر کے اثر سے آپ اٹھائیس سفر سن گیارہ ہجری کو مدینہ میں وفات پا گئے اس وقت آپ کی عمر تریسٹھ برس تھی اہلِ سنت کی روایت سے مطابق آپ کی وفات بارہ ربیع الاول گیارہ ہجری مروز پیر کو ہی آپ کا روزہ مدینہ منورہ میں ہے اور وہ افراد کہ جو حج اور عمرے کی گھر سے مکہ جاتے ہیں وہ آپ کی زیارت کے لئے مدینہ بھی آتے ہیں اور آپ کے روزے پر کھڑے ہوگے دعائیں اور مناجات کرتے ہیں اور یہ وہ در ہے کہ جہاں سے کبھی بھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں پڑھتا تمہارے درمیان ہونے والی باتیں امانت ہیں